بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کی ملازمین پر تشدد کی شدید مضمت بلاول بٹوں کو گرفتار ملازمین کو رہا کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ حکومت ملازمین کے جائز مطالبہ تسلیم کرے گرفتار ملازمین کو رہا کیا جائے پیپلز پارٹی کی حکومت میں سرکاری ملازمین کی تنقواہ میں دو گناہ اضافہ کیا پی ٹی آئی حکومت نے ملازمین کو مراہ دینی کی بجائے مہنگائی کر ریکورڈ اضافہ اور معشیت کو تباہ کر دیا نواز کا گرفتار سرکاری ملازمین کو رہا کرنے کا مطالبہ کہا ملازمین پر تشدد آسو گیس اور گرفتاری چاری حکومت کے عرف چھے اتکنڈوں اور زارمانہ اتکنڈے ہیں مظرمی جمہوریت کے راویدار کا عمرانہ چیرہ قوم نے دیکھ لیا سرکاری ملازمین کے حقوق پر تشدد کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے پیپلز پارٹی کی بھی اتجاجی ملازمین پر تشدد کی مزمت وفا کی وزر داخلہ نے سرکاری ملازمین کے مطالبات کو ناجائز قرار دے دیا سوائی حکومتوں کو تنخواہ بڑھانے کا حکم نہیں دے سکتا ملازمین نے کئی مطالبات پورے ہونے پر اپنی ڈیمانڈز بڑھا دی خزانی کی صورتحال دیکھ کر تنخواہ دے سکتے ہیں وفا کی وزر اطلاف بولے وزر اعظم نے ملازمین کے مسائل کو فوراً حل کرنے کی تعاقید کی ہے امید ہے کہ آج احتجاج ختم ہو جائے گا پرویز ہٹر نے کہا کہ کچھ مطالبات تسلیم کر لیے مگر دیگر پر کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے سینٹ الیکشن میں آپن بوٹنگ نہ ہوئی تو آپوزیشن روئے گی یہ کرپ نظام کی سپورٹ کر رہے ہیں خرید و فروفت میں سب سے زیادہ مال وزر رحمان نے بنایا فلوچستان میں ایک بوٹ کی قیمت پچاس سے ستر کروڑ لگ رہی ہے مجھے کئی مار پیسوں کے اگر سینٹ سیٹ پیچنے کی آفر ہوئی پہلے ویڈیو ہوتی تو اپنے کلاف کیسز پر عدالت میں پیش کرتا پیسہ دے کر سینٹر بننے والا کیسے ممکن ہے پیسہ نہیں بنائے گا عمران ہان کی کرک میں صاحب کیوں سے گفتگ تحریک انصاف اپنا گند دوسروں پر نہ ڈالے ویڈیو میں پی ٹی آئی کے ارکان ہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نیاب اپوزیشن کی خلاف ہونے والا مہرا ہے ماضی کے مقابلوں میں کرپشن میں اضافہ ہوا تمام اداروں کو اپنی عدود میں رہنا ہو ویڈیو سکنڈل سے میرا کوئی لینا دینا نہیں عصد کیسر نے ٹویٹ میں لکھا 2018 میں چیئرمن عمران ہان نے بتایا کہ اس طرح کا لیند این ہوا ہے ساری پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ایم امبرام کے خلاف کارروائی کی جائے اس طرح کے بیانات صرف معاملے سے توجہ ہٹانے کی بونڈی کوشش ہے پرویز خٹک کی عبید اللہ اور کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تردی پیپلز پارٹی نے عصد کیسر اور پرویز خٹک سے استیفہ لینے کا مطالبہ کر دیا فیصل کنڈی کہتے ہیں کہ سنگین الزامات سے دونوں کا اس سودے پر رہنے کا کوئی جواب نہیں جواب تھے اکمران جماعت نے سینٹ میں الیکشن کو بھی متنازہ بنا دیا ویڈیو وائرل کرنے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ بڑھا اپوزیشن کا الیکشن میں حصہ لینا خوش آئند ہے پرویز علائی کہتے ہیں سینٹ کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں سیاسی ڈائلاؤگ کا راستہ بھی پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا بائی کورٹ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا سسٹم سے بائر رہ کر ہی کچھ کیا جا سکتا ہے ریاست مدینہ میں چونتیس ووٹ والے کے چوالیس ووٹ کیسے نکلے اگر آج مدینہ کی ریاست ہوتی تو امران خان جیل میں ہوتے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزید کہتی ہیں امران خان چوروں کے سرطار ہیں کہ فکے میں لوگوں کو پیسے دے کر کریدا گیا ویڈیو میں موجود ہونے کے باوجود دائی سال تک وزیر قانون بنا کر رکھا گیا رشوت کے پیسوں سے کون سینیٹر بنا تحقیقات ہونی چاہیے کیا ان سینیٹرز کو ایوان میں رہنے کا کوئی حق ہے الیکشن کمیشن آرٹیکل تریسٹ کے تحت کارروی عمل میں لگا کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نالے پر قائم تجاوزات کے خلافہ اپریشن مشتہل افراد کا احتجاج کے ڈی اے ٹیم پر حملہ پولیس نے مظاہرین پر لاوٹھی چارج کیا کے ڈی اے نے ایڈوانس نوٹس نہیں دیا اسلام آبادھائی کوٹ حملے میں ملوث وکلا کو مثال بنانا ہوگا چیف جسٹس مجھے ساڑھے تین گھنٹے تک شرغبال بنا کر رکھا گیا آج آئے ہم آپ کو باہر نکالتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا یہ عدالت امید کرتی ہے کہ بار کونسل کارروائی کرے گی اتر مناللہ کے ریمارکس عدالت میں موجود وکلا کی شرن دھگی کا احسار جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں بھی ہائی کورٹ پر حملے کا تذکرہ آمیر فاروق نے کہا کہ جھجز اور وکلا کو ایک دوسرے کو عزت دینے کی ضرورت ہے حکومت نے ایک بار پھر عوام پر بجلی گرا دی ایک روپے ترپن پیس سے فی یونٹ اضافے کی منظوری قیمتوں میں اضافے کا اطلاق بروری کے بلز پر ہوگا فیول ایڈجیسٹمنٹ کی قیمتوں کا اطلاق کے ایریکٹریٹ کے ساتھ فین پر نہیں ہوگا کرونا ویکسینیشن کے عمل میں بے زابطگیوں کی نشان دہی اصد امر نے کہا کہ کرونا ویکسین سسٹم کی خلاف ورزے کی اجازت نہیں ہوگی ویکسینیشن کی حکمت عملی پر عمل نہ ہونے پر مشکلات پیش آئیں گی ملک میں کرونا سے مزید چونسٹم بعد چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار بہتر لے کیسز ریموٹ ملک میں کرونا کے ایکٹیپ کیسز کی دارات تیس ہزار پانچ سو بارہ ہو گئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پیلہ ٹی ٹوینٹی کل ہوگا سیریز کے لیے چمچماتی ٹرافیکی تکلائی آج ہوگی وگار یونیسٹسٹ سیریز میں کامیابی پر مطمئن کہا بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ایک بڑی ٹیم کے خلاف سیریز جیتی ہے مختصر پارمیٹ میں کامیابی کی ازم کا اظہار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید با حبر رہنے کے لیے دیکھ کرئیے ٹوینٹی سکس نیوز ایچ ڈی یا ویسٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ ٹوینٹی سکس نیوز ایچ ڈی ڈاک ٹی وی